السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اڈیالہ جیل سے ایک بڑی اہم شخصیت کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں یہ شخصیت عمران خان سے جوڑی ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں وہ تفصیلات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے تقریر نویس جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے ایک بڑا اطراف کیا گیا ہے ایک بڑا ثبوت جو عمران خان سے متعلق ہے اور نواز شریف کے انتہائی قریبی شخصیت کی جانب سے اس کا اطراف کیا گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور جیسے عمران خان کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بساکھیوں پر اقتدار میں آئے تھے اور ان کو سہارہ دے کر چلایا جا رہا تھا اب نون لیگ والے اپنے موں اس بات کا اطراف کرنے ہیں کہ عمران خان کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا بلکہ وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اور ازادانہ سوچ رکھتا تھا ازادانہ فیصلے کرتا تھا اور اس کی گواہی نواز شریف کے انتہائی قریبی ساتھی کی جانب سے دی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سابق بلکہ موجودہ صدر آصف زرداری صاحب کی جانب سے اپنی ہی سابقہ جو اہلیاں ہیں مرہومہ بینظیر بھوٹو صاحبہ ان کی روح کو ایک طرح سے انہوں نے شرمندہ کیا ہے انتہائی شرمناک گھٹیا کردار اس وقت پاکستان کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے اور اس حوالے سے بڑی افسوسناک ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ دعوے کرتی تھی کہ وہ آئین پاکستان کے خالق ہیں انہوں نے انیس سو اکتر کا آئین بنایا جس کا وہ بہت بڑا کریڈٹ لیتے تھے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب پیپلز پارٹی اپنے سیاسی مخالفین پر کیچڑ اشالنے والوں کو سرکاری اعزاز سے نواز رہی ہے یہ کیا تفصیلات ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں کہ سیکیورٹی داروں کی جانب سے اڈیالا جیل کے بپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے جناب محمد اکرم صاحب ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور جو محمد اکرم صاحب ہے یہ جیل کے اندر سابق وزیراعظم عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے ان کو جیل سے عدالت تک اور عدالت سے واپس جیل تک لے جانی کی ذمہ داری محمد اکرم صاحب کے پاس تھی اس کے راوہ جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم پر عمران خان کی سہولتکاری کا الزام ہے اور یہ بھی الزام ہے کہ وہ انافیشلی عمران خان کی مدد بھی کرتے تھے جو یعنی ان کی ذمہ داریوں سے تجاوز اور ان کی جو سرکاری ڈیوٹی تھی اس سے وہ آؤٹ آف دی باکس جا کر یہ جو مدد تھے یہ عمران خان کی کیا کرتے تھے اور انہیں اختیارات سے تجاوز کرنے پر ہی سیکیورٹی داروں کی جانب سے تحویل میں لیا گیا ہے سیکیورٹی داروں کی جانب سے ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ محمد اکرم سے اس وقت تحقیقات جاری ہیں جبکہ محمد اکرم پر خفیہ طور پر عمران خان کے لیے پیغام رسانی کا بھی الزام آئید کیا گیا ہے یعنی عمران خان کے جو انٹرویوز جو ہیں وہ مبینہ طور پر باہر آئے جس میں دی ٹیلی گراف کا تھا اس کے علاوہ دی ٹائمز کا ایک انٹرویو گزشتہ دنوں عمران خان کا منظر عام پر آئے غالباً تین انٹرویوز ہو چکے ہیں ایک آپ کو پتا ہوگا کہ میدی حسن کے ساتھ بھی گزشتہ دنوں عمران خان کا ایک انٹرویو بڑا وائرل ہوا تھا اس کے بعد اب سے کچھ دن پہلے کرسٹینہ لیمپ کے ساتھ عمران خان کا ایک انٹرویو منظر عام پر آیا تھا تو شاید ان کے اوپر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جیل کے اندر سے عمران خان کے جو انٹرویوز عمران خان نے مختلف عالمی جریدوں کو اخبارات کو دیئے ہیں وہ انٹرویوز بھی مبینہ طور پر محمد اکرم صاحب کی جانب سے ہی جاری کیے گئے ہیں اور ان پر عمران خان کے لیے پیغام رسانی کا بھی الزام آئید کیا گیا ہے اس کے علاوہ سکیورٹی اداروں کے ذرائع کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ محمد اکرم کی گرفتاری کے حوالے سے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو بھی اگاہ کر دیا گیا ہے جب یہ تحقیقات یا جو انکوئری اس وقت ان کے خلاف چل رہی ہے جب یہ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد محمد اکرم کو ان کے جو محکمہ ہے اس کے حوالے کیا جائے گا اور پھر ممکنہ طور پر ان کے خلاف محکمانہ کاروائی بھی ہو سکتی ہے جس میں شاید اگر یہ الزامات زیادہ سنگین پائے گئے جیسا کہ اس فاشسٹ حکومت سے کسی قسم کی کوئی بہتری یا نرمی کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ جو بھی شخص عمران خان یا پی ٹی آئی سے متعلق ہو ان کے خلاف سخت ترین ایکشنز لیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے جھنڈا اٹھانے پر دہشتگردی کے مقدمات بن سکتے ہیں تو اگر یہ جو الزام محمد اکرم پر لگایا گیا ہے اگر یہ فرض کریں کہ سچ بھی ہے تو پھر ان کو نوکری سے بھی برطرف کیا جا سکتا ہے ان کی پینشن اور جو دیگر مرات ہیں وہ بھی ممکنہ طور پر ضبط کی جا سکتی ہیں لیکن ابھی تحقیقات جاری ہیں جب تحقیقات مکمل ہوں گی تو پھر اس کے بعد بھی کچھ جو ہے وہ کہا جا سکے گا کہ ان کے اوپر کون کون سے ایسے الزامات ہیں جو ثابت ہو چکے ہیں اور کون سے الزامات ہیں جو محض الزامات رہے اور ان کے اندر کوئی صداقت نہیں تھی سپریٹینڈنٹ جیل محمد اکرم صاحب کو اس سے پہلے عہدے سے ہٹایا جا چکا تھا اور ان کے اوپر یہ الزامات اس سے پہلے ہی آئد کیے جا چکے تھے یہاں کچھ ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد اکرم صاحب کو اس وجہ سے بھی حراست میں لیا گیا ہے کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے تھے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے وہ ان کے ساتھ کوئی ناروہ سلوک نہیں کرتے تھے جس طرح دیگر جو وہاں پر پولیس کے اہلکار ہیں جس طرح کا سلوک وہ عمران خان کے ساتھ کرتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان متدد بار اپنے بیٹوں کے ساتھ ویڈیو کال کے لیے کہہ چکے ہیں لیکن جیل سپریٹینڈنٹ کی جانب سے عمران خان کے اس جو مطالبہ تھا بیٹوں کے ساتھ ویڈیو لنک پر بات کروانے کا وہ پورا نہیں کیا گیا اس کے علاوہ عمران خان کی جانب سے غالباً عبدت کیس میں کچھ اہم چیزیں بھی عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن این وقت پر جب چونکہ اس وقت عمران خان کو جیل کے اندر موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی تو جو جیل سپریٹینڈنٹ تھے اسد وڑائچ غالباً ان کا نام تھا تو ان کے موبائل پر وہ کچھ ڈیٹا بھیجوایا گیا تھا تاکہ اس ڈیٹا کو عدالت کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے یہ شاید بشرا بی بی کی جو دو صاحبزادیاں تھیں ان کا ویڈیو بیان تھے جو جیل سپریٹینڈنٹ کے موبائل فون پر وٹس ایپ کے ذریعے بھیجوائے گئے تھے تاکہ ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے لیکن جب این موقع پر کیس کی سماعت کے دوران وہ ویڈیو بیانات عدالت کے سامنے پیش کیے جانے تھے چلائے جانے تھے تو جیل سپریٹینڈنٹ نے عمران خان کو اپنا فون فرام کرنے سے انکار کر دیا یعنی عمران خان کو جو جیل میں ستائے جو اس کو عذیت دے جو اس کو تکلیف دے جو اس کی توہین کرے جو اس کے ساتھ بدسلوکی کرے جو اس کے ساتھ بدتمیزی کرے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اس کو سراہا جاتا ہے اس کی تحسین کی جاتی ہے ستائش کی جاتی ہے اور جو عمران خان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہ کرے یا ان کے خلاف جو ہے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے احترام سے پیش آئے تو پھر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر عمران خان کی سہولتکاری کا الزام لگایا جاتا ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک آگے جاتا ہے بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ جیسے محمد اکرم صاحب بھی شاید سیاسی انتقام کا نشانہ بننے والے ہیں اب جو دوسری اس میں اہم چیز ہے وہ ہے سینیٹر عرفان صدیقی ہیں نواز شریف صاحب کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے ایک ویڈیو ایک نیو ٹی وی پر جو ہے وہ ایک پروگرام کے دوران بڑا اہم انکشاف کیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچیس مئی دوہزار بائیس کو پی ٹی آئی کی جانب سے آزادی مارچ کیا گیا تھا اور عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو کہا تھا کہ اگر آپ یہ لانگ مارچ نہ کریں آپ اسلام آباد نہ آئیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انتخابات کروا دیں گے اور اس پر پھر عمران خان کی جانب سے absolutely not کہا گیا اور پھر عمران خان اسلام آباد آئے اور اپنا لانگ مارچ کر کے دکھایا اس وقت مختلف الزامات تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے ساتھ رابطے میں تھے ان کی باتیں مانتے تھے ان کے کہنے پر یہ لانگ مارچ کیا گیا اور اس طرح بڑے الزامات لگائے گئے تھے لیکن اب عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے اپنے موں اس بات کا اطراف کرنا در حقیقت یہ اس بات کا بھی اطراف ہے کہ عمران خان کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا عمران خان اپنی ازادانہ سوچ اور اپنی ازادانہ رائے کا ماننے والا تھا اسی کے اوپر چلتا تھا اور جو اس کے دل میں آتا تھا وہ اسی کے مطابق چلتا تھا ہمیں جو رشیہ کا فروری دوہزار بائیس دوہزار بائیس کا دورہ ہے اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے ازادانہ خارجہ پالیسی پر عمل کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ روس کے دورے پہ گیا اور کافی عرصے کے بعد کسی بھی چیف اگزیکٹیف جو ہے اس کا یہ دورہ روس تھا اور روس کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے عمران خان کی یہ بہت بڑی کاوش تھی اور اگر روس کے ساتھ پاکستان کے یہ تعلقات بہتر ہو جاتے تو جیسا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی یہ کہتی رہی ہے کہ روس سے نہ صرف ہمیں سستہ تیل ملتا بلکہ سستی گندم بھی ملتی اور اس طرح اور بھی دیگر جو اہم ضروریات زندگی سے متعلق جو اشیاء ہیں وہ ہم روس سے سستے دامو خرید سکتے تھے لیکن وہ ساری چیزیں پھر پلٹ دی گئیں عدم اعتماد ہوئی اور عدم اعتماد کے ذریعے کیسے امریکی سازش پر عمل درامت کرتے ہوئے پاکستان میں ایک منتخب وزیراعظم کو ہٹایا گیا تو یہ ساری چیزیں باوندہ ریکارڈ ہیں کوئی چیز ڈکی چھپی پیچھے نہیں رہی اور اس میں جو الزام عمران خان کے اوپر لگتا تھا کہ وہ کٹکتلی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں پر ہیں ان کو جنرل فیض اور جنرل باجوہ چلا رہے تھے وہ آہستہ آہستہ نواز شریف کے اپنے گھر سے گوائیاں اس حوالے سے آ رہی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اب تو یہ چیزیں بھی خواج عاصف صاحب اس کو تسلیم کر چکے ہیں محمد زبیر صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض عمران خان کے مخلص نہیں تھے وہ درحقیقت عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کی جڑے کٹنے والوں میں تھے جنہوں نے نومبر دوہزار اٹھارہ یعنی عمران خان کی حکومت اگست دوہزار اٹھارہ میں بنی اور تین مہینے کے بعد ہی جنرل باجوہ کی جانب سے مسلم لیگ نون کو پیغام بھیجوا دیا گیا تو آپ انتازہ کریں کہ حکومت سازی کے تین مہینے بعد اور پھر ایپل دوہزار انیس میں تو بڑی اہم پیشرفت ہو گئی جب جنرل فیض کی جانب سے بقاعدہ مسلم لیگ نون کو آفر کیا گیا کہ ہم آپ کو پنجاب اور مرکز میں حکومت دینے کو تیار ہیں تو یہ آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ یہ لوگ کیسے عمران خان کو بلیٹ میل بھی کرتے تھے اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں پر بیٹھا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ اس کی حکومت چلا رہی ہے اور دوسری جانب یہی لوگ عمران خان کی جنے کاٹ رہے تھے اس کی حکومت کے خلاف سازش کرنے میں بھی ملوث تھے تو برحل اب یہ حقائق ہیں جو زیادہ عرصہ نہیں چھپیں گے مزید حقائق بھی ہمارے سامنے آئیں گے اور یہ لوگ اپنے مو تسلیم کریں گے کہ جو الزامات یہ عمران خان پر لگاتے تھے در حقیقت وہ جھوٹے تھے اور یہ خود آج اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں وہ محتاج ہیں اور شباز شریف صاحب کی تو کئی تقاریر موجود ہیں جس میں وہ موجودہ آرمی چیف کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حکومتی معاملات میں آرمی چیف کا بہت بڑا کردار ہے تو پھر آپ تو اپنے مو سے یہ سب کچھ تسلیم کر رہے ہیں دوسری جو اہم چیز ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق ایک خبر ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو انیس سو تیہتر کے آئین کے حوالے سے بہت بڑا کریڈٹ لیتی تھی کہ ہم انیس سو تیہتر کے آئین کے بنانے والے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں ہم نے زیاء الحق کی عمریت کو برداشت کیا اور اس طرح بینظیر بھٹو کے ساتھ نوے کی دہائی میں ہونے والے ناروہ سلوک جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا جاتا تھا اس پر بھی یہ وکٹیم کارڈ کھلنے کی کوشش کرتی تھی لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پر آصف زرداری کا کردار انتہائی شرمناک ہے اور پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کی بظاہر سب سے زیادہ گھٹیا غلیز بے شرم اور بے حیاء سیاسی جماعت کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے جو اپنے سیاسی مخالف عمران خان کی کردار کشی کرنے والے اس کی ذات پر کیچل اچھالنے والے عمر فاروق ظہور کو سیول اوارد دینے جا رہی ہے عمر فاروق ظہور وہ شخص ہے جس نے عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کی گھڑی بیچنے کا الزام آئیت کیا اور حیرانکور بات یہ ہے کہ عمر فاروق ظہور کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ غالباً اپریل دوہزار انیس کی یہ شاید بات ہے کہ جو فرد شہزادی ہیں جو بشرا بی بی کی دوست تھیں وہ خانہ کعبہ کی گھڑی لے کر دبائی آئی تھی اور انہوں نے آ کر عمر فاروق ظہور کو یہ گھڑی بیچی تھی یہ دو روز تک شازیب خانزادہ صاحب اس کے اوپر پورا پورا پروگرام کرتے رہے عموماً ایک چھوٹا سا پانچ دس منٹ کا سیگمنٹ ہوتا ہے لیکن پورا پورا پروگرام شازیب خانزادہ نے اس معاملے پر کیا اور اس میں الزام یہی لگایا گیا کہ فرد شہزادی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے میڈل مین کا کردار ادا کیا اور یہ گھڑی ان کو بیچی گئی لیکن حیران کن طور پہ جب چوتھے تیسرے روز شازیب خانزادہ صاحب کا یہ پروگرام آنا تھا تو اچانک ایک صحافی نے یہ خبر دے دی کہ جن تاریخوں کے بارے میں عمر فاروق زہود فرد شہزادی کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے دبائی کا دورہ کیا تھا اور وہاں ان کو یہ گھڑی بیچی تھی ان تاریخوں میں تو فرد شہزادی دبائی گئی ہی نہیں تھی یعنی ان کی امریکہ کی فلائٹ شیڈیول ضرور تھی غالبا یہ اکیس یا بائیس اپریل دوہزار انیس کی شاید یہ بات ہے اگر میں غلط نہیں تو اور آپ دیکھیں کہ ان کی امریکہ کی فلائٹ تھی لیکن وہ امریکہ گئیں براستہ ابو زہبی اور یہ ابو زہبی کی فلائٹ بھی جو تھی یہ ٹرانزیشنل فلائٹ تھی یہ ایک سے دو گھنٹے تک انہوں نے وہاں انتظار کیا اور یہ ائرپورٹ کے اندر رہی ائرپورٹ سے باہر بھی نہیں گئی اور ائرپورٹ سے یہ وہاں انہوں نے انتظار کیا پھر دوسری فلائٹ جو ہے اس میں بیٹھ کے تو یہ آگے امریکہ کے لیے روانہ ہوئی اور ان کی واقصے بھی اسی طرح یہ ابو زہبی آئیں اور ابو زہبی سے یہ پاکستان پہنچی تو دوبائی یہ گئی نہیں تھی اور یہ منگلت سٹوری شازیب خانزادہ کی جانب سے جیو نیوز کی اوپر چلائی گئی اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ امران خان کی ذات پر کیچل اچھالنے والے اس شخص کو جس کی خبر ہی غلط تھی جھوٹی تھی ثابت ہو گئی کہ ایک خاتون جس پر یہ کہا گیا کہ انہوں نے گھڑی آ کے بیچی وہ دوبائی اس تاریخ میں گئی نہیں تھی اور اس کے بعد ان کی جو ٹریول ہسٹری ہے اس میں امریکہ کا دورہ ہی نہیں تھا ان کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو یہ منگلت سٹوری کرنے پر امران خان کی ذات پر کیچل اچھالنے پر عمر فاروق زہور کو غالباً حلال امتیاز جو پاکستان کا دوسرا بڑا سرکاری اوارڈ ہے اس سے نوازہ جا رہا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی اپنی جو سابق وزیراعظم ہیں جو پارٹی کی چیئر پرسن بھی رہیں بینظیر بھٹو صاحبہ وہ انیس سو نوے کی دہائی میں نواز شریف کی گندی سیاست کیا شکار ہوتی رہیں مریم بینظیر بھٹو اور ان کی بہن نصرت بھٹو کی جیلی ننگی تصویریں جہاز کے ذریعے لاہور شہر پر گرائی گئیں بینظیر بھٹو پر جہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا اس کے علاوہ ان کے خلاف اور بھی بہت زیادہ غلیز گھٹیا اور جو ہیں وہ گالیوں والے الفاظ سے ان کو مخاطب کیا گیا جلسے جلوسوں میں ان کے خلاف غلیز گھٹیا زبان استعمال کی گئی اور یہ سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی نے برداشت کیا اپنی چیئر پرسن نے برداشت کیا لیکن آج آصف زرداری نے شاید تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا پیپلز پارٹی نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اور یہ آج ایک بار پھر اپنے سیاسی مخالف کی کردار کشی کرنے والوں کو سرکاری اوار دے رہے ہیں وقت بدلنے دیر نہیں لگتی یہ وقت پلٹا کھائے گا بہت ساری چیزیں جو آج شاید کرسی پر بیٹھی ہیں وہ پھر اچانک زمین پر پٹک دیے جائیں گے اور جو زمین پر آج رول رہے ہیں وہ بہت جلد شاید ان آلہ اردو پر بیٹھ جائیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا آج اپنے ہاتھوں سے آپ اپنے لیے جو گڑے کھود رہے ہیں کل کو انہی گڑوں میں آپ خود گرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ اس وقت آپ کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ